ہیلو گائز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں ڈی او کے اندر پی ایس ڈی کا انٹرنس اگزام ہونے والا ہے تو ہم لے کر آگے ہیں پی وائی کیوز ڈسکشن یا انیلائسز کہہ سکتے ہیں اس کو ہم نے پہلا پارٹ یوٹیوب پر ڈال دیا ہے دوہزار پیز کے پی وائی کیوز کا سیکنڈ پارٹ میں آپ کا فرصہ استقبال ہے چلیے ہم کوششنز پر آنے سے پہلے ایک بار ہم فرصہ بتا دیں کہ ہم نے یو جی سی نیٹ اور سٹ کے لیے جو نیکسٹ اگزام ہونے والے ہیں اس کے لیے ایک کریش کورس لانچ کیا ہے اگر آپ ویلنگ ہیں اور تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس کو انرول کر سکتے ہیں سٹارٹنگ جو ڈیٹ ہے ہماری کورس کی وہ بیس تارک سے سٹارٹ ہو جائے گا بیس اکتوبر سے اور ریجسٹر آپ ابھی کر سکتے ہیں ہماری جو فیکلٹی ہے وہ ٹاپ فور یونیورسٹیز سے ہم نے فیکلٹیز کو جمع کیا ہے جو کہ خود بھی جی آریف کے بہت زیادہ جو ہے مواقع انہوں نے دیکھے ہیں اور انہوں نے جی آریف کو حاصل بھی کیا ہے چلی ہم شروع کرتے ہیں اپنے آپ پہلا کوشن جو اس ویڈیو کا ہوگا اگرچہ جو ہے پی وائی کیوز کے طور پر یہ اٹھارہوہ کوشن ہے کیونکہ سترہ کوشن جو ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر لیا ہے ایک ایسی کتاب جس کو معلف نے اپنے سیرہ ذاتیہ کے طور پر لکھا ہو تو دنیای یہ یوسف ادریز کی اس طرح کی کوئی کتاب مجھے نہیں ملی تو یہ والا آپشن نہیں ہوگا اس قلو من ردوہ تو یہ فرحاد انتون کی کتاب نہیں ہے رزوہ آشور کی کتاب ہے رزوہ آشور اب یہ رزوہ ہے یا رزوی ہے مجھے رزوہ ملا رزوہ آشور کی کتاب ہے اور یہ سیرہ ذاتیہ پہ ہے لیکن یہاں پہ جو ہے نام غلط ہے اس لئے جو ہے یہ والا بھی جواب نہیں ہوگا حیات و قلم یہ ابباس محمود اقاد کی کتاب ہے اور اس کے اندر سیرہ ذاتیہ اس کو کہا جا سکتا ہے جیسا کہ ابباس محمود اقاد کا ایک دوسرا بھی سیرہ ذاتیہ ہے اگر آپ اس کو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں تو بہت اچھا رہے گا اور اسی طرح جو چوتھی نمبر کی کتاب ہے مازہ اللمتنی الحیات تو یہ احمد امین کی کتاب نہیں ہے یہ جلال امین کی کتاب ہے احمد امین کی کتاب بھی ہے اس طرح کی لیکن اس کے اندر مازہ نہیں ہے اللمتنی الحیات نام سے ہے وہ احمد امین کی ہے یعنی ایک ایسا شاعر جس نے اپنے معلقے میں بتشبیح الاطلال اطلال کی تشبیح دی ہو کس چیز سے تشبیح دی ہو ہاتھ کے اوپر جو باقی رہ جاتے آثار بہدی وغیرہ سے اس سے تشبیح دی ہو ایسا کس نے کیا ہے تو ایسا طرفہ بن عبد نے کیا ہے عمر بن قلصوم نے کیا کیا ہے عمر بن قلصوم نے خمریات سے شروع کی ہے اور زہر بن ابی سلمہ نے کس سے کیا ہے امین اوفا کے ذکر سے شروع کیا ہے اسی طرح اگر عمر القیس کو دیکھیں تو اس نے کیسے کیا عمر القیس نے دیار کے ذکر سے شروع کیا ہے کہ جو ہیں کیسے اس کے آثار مٹ گئے دیکھتے ہیں کچھ میں نے لکھا ہے اس میں جیسے عمر القیس بدا مولقتہو بذکر دیار بذکر دیار الحبیب اور بکائی علیہ جیسا کہ آپ اگر اس کے معلقے کے شروع کے شعر پڑھیں گے تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا طرفہ بن عبد کا بھی میں نے لکھ دیا ہے عمر بن قرصم نے کیسے ذکر شروع کیا ہے ذکر الخمر خمر کے ذکر سے شروع کیا ہے تو یہ خصوصیات ہے ابھی طرفہ کا پوچھا گیا ہے بات میں ہو سکتا ہے کسی اور کا پوچھ لیں تو اس لئے میں نے اس کو یہاں پر اکھٹا کر دیا ہے نیکسٹ کوششن ہے یعنی ایک ایسے عالم جو اپنے شعر کے وجہ سے زارہ جانے جاتے ہیں اپنے دوسرے عامال کے مقابلے میں تو اس میں کس کا نام آئے گا فیض الحسن السہارنپوری فیض الحسن السہارنپوری ایسی شخصیت ہے جو اپنے شعر کے بارے میں جانی جاتی ہے انہوں نے شعر لکھے بھی ہیں اور حماسہ کی شرع کی ہے معلقات کی شرع کی ہے اور بہت ساری کتابوں کی شرع کی ہے ان کے دیوان کو جمع کس نے کیا ہے ان کے دیوان کو جمع کیا حمید الدین الفراہی رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے اس دیوان کے اندر کتنے قصائد ہیں اس دیوان کے اندر جو ہے سکسٹی سکس قصائد ہیں تو یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے شیخ الحند محمود حسن محمود حسن الدیوبندی کے نام سے یہ مشہور ہیں ان کو شیخ الحند جو ہے ان کا لقب ہے تو لقب ہمیں یاد ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ محمود الحسن کے لئے لقب پوچھ لیں ان کا لقب کیا ہے کیونکہ ہندوستان کے بڑی شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اگر ان کے پیدائش دیکھنا چاہیں تو اٹھارہ سو اکیون کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور انیس سو بیس کے اندر ان کی وفات ہو جاتی ہے علامہ عبد الحمید الفراہی عبد الحمید الفراہی رحمہ اللہ کے بارے میں اگر دیکھنا چاہیں تو یہ بھی جو ہے نظام قرآن کے سلسلے میں نظام القرآن نظام القرآن کے بارے میں جو ہے ان کا بڑا اہم یوگدان ہے بڑا اہم کام ہے اور انہوں نے قرآن اور تفسیر کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے ان کی تقریباً کتابیں جو ہیں اسی فیلڈ کے اردگرد گھومتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی زین الدین ملیاباری زین الدین ملیاباری کے بارے میں دیکھیں تو توفت المجاہدین ایک کتاب ہے توفت المجاہدین کے رائٹر ان کو مانا جاتا ہے زین الدین ملیاباری صاحب کو جو کہ چار فصلوں پر منحصر ہے چار عبواب پر منحصر ہے جو کہ ملیابار کہہ سکتے ہیں آپ کے کیرل کے تاریخ کے سلسلے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے برتغالیوں کے سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے اور وہاں کے کفار کے عادت و عطوار کو ذکر کیا گیا ہے اور کیسے اسلام پھیلا وہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے چلیے نیکس کوئشن کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے اتھرجمہ السحیحہ لے اچ آر ڈی بللغت اللہ ربیہ تو سب سے پہلے جو ہے اگر ایسا کچھ آ جائے شورٹ فارم آ جاتا ہے جس کا فل فارم اگر ہمیں پتہ ہو تب تو ترجمہ کر پائیں گے تو اس کا فل فارم کیا ہے ہیومن ڈی سورس ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ اٹھ سے ہیومن آر سے ریسورس ڈی سے ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ ایم سے مینجمنٹ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے سب ایک جیسا ہے یہ سب ایک جیسا ہے یہ چاروں جو ہے الگ الگ تنشیتہ مانے کیا ہوتے ہیں تنشیتہ مانے ہوتے ہیں ریوی ٹی لائزیشن الگ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کو کبھی جو ہے کہ اس کی مینج کیا ہوتے ہیں ریوی ٹی لائزیشن اور تنمیہ کیا ہوتا ہے تنمیہ مانے ہوتا ہے ڈیولپمنٹ تو یہی والا جو ہے صحیح ہو جائے گا ہمیں اصل میں کیا پکڑنا تھا development کی مینن پکڑنی تھی ترمیہ مانے development ہوتا ہے تو یہی والا صحیح ہے اور تختیط مانے کیا ہوتا ہے تختیط مانے ہوتا ہے آپ کے planning ٹھیک ہے planning ہوتا ہے اور جو ہے آگے اگر آ رہا ہے تقویہ تقویہ مانے کیا strengthening یعنی جو ہے مضبوط کرنا مقوہ کرنا قوی کرنا جو ہے اس کو support کرنے کے میننگ میں آتا ہے چلیئے امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ اس طرح کے والد میرنگ چاہتے ہیں تو میرا جو ہے ٹیلی گرام چینل ہے translation Arabic to English and Vice ورسا کے نام سے یا جو ہے description میں جو لنک دیا ہوا اس سے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں میرا جو ہے official جہاں پہ میں چیزیں ڈالتا رہتا ہوں جہاں پہ official notice وغیرہ آتی رہتی ہے میرے academy کے تعلق سے آپ وہاں سے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو جوائن کر کے نیکس سوال ہے یعنی یہ کس سوال کہاں سے سوال ہے یہ اسی کتاب سے سوال ہے جس کتاب کا پہلا سوال آیا تھا تو اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کسی مجلے یا صحیفے سے اپنے رسالے کے اندر اپنے تحصیص کے اندر آپ نے کوئی اختباس نقل کیا ہے تو اس کا حوالہ کیسے دینا ہے یعنی صرف مقالے کا نام اور اس کے مولف کا نام لکھ دینے سے کام چلے گا نہیں ایسا نہیں ہے اسم المجلہ کیا مولف اور مجلے کے نام سے کام چلے گا نہیں اسم المجلہ ورقم العدد وطاریخ کیا صرف مجلے کے نام اور رقم عدد یعنی کون سا جلد ہے یہ وہ تاریخ اور تاریخ کس مہینے کا ہے یہ ذکر کرنے سے کام چلے گا نہیں بلکہ کیا کرنا پڑے گا یہ تمام چیزیں ذکر کرنے پڑیں گے انوان المقال بھی ہو مولف کا نام بھی ہو مجلے کا نام بھی ہو اور رقم العدد بھی ہو اور تاریخ بھی ہو تب جا کر جو ہے کام چلے گا کسی مجلے یا صحیفے سے آپ نے اپنے مقالے کے اندر اپنے رسالے کے اندر جو ہے کوئی اختباس کو نقل کیا ہے امید ہے کہ جو یہ جو ہے آپ کے ریسرچ میٹھولوجی سے جو کوششنز ہیں وہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے اگرچہ آپ نے انگلیش میں پڑھا ہوگا لیکن اس طرح جب عربک میں آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو جائے اس لئے میں ان کو ذرا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں سعاد بین القتب جو ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ سعاد بین القتب کس کی کتاب ہے تو اقاد کی کتاب ہے اس میں پوچھ رہے ہیں کہ فن کیا ہے تو فن کے عدب واللوگا عدب کے سلسلے میں تو ہے لیکن کیا صرف عدب کے سلسلے میں ہیں نیکسٹ اپشن دیکھتے ہیں تو یہ والا اپشن سب سے سوٹے بل ہے کیونکہ اس کے اندر نختیا کفتگو بھی ہے اس کے اندر عدبی کفتگو بھی ہے اس کے اندر فلسفی گفتگو بھی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں تو لہذا یہ والا آپشن ہمارا صحیح ہو جائے گا السیر والمغازی نہیں الفلسفہ والتاریخ نہیں ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ سوال بھی آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا نیکسٹ کوچن ہے مؤلف من مؤلفات الامیر صدیق حسن خان یبحث عن تراجم رجال و سیر الشخصیات تو یہاں پہ جو ہے نیچے جو ہے ایسی کتاب بتانی ہے جو تراجم رجال کے سلسلے میں ہو اور شخصیات کے سلسلے میں ہو تو یہ کس سلسلے میں ہے یقزتو اولیل اعتبار ٹھیک ہے یقزتو اولیل اعتبار تو کیا اس کتاب کا اگر ہم پورا نام دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا یہ کتاب کس سلسلے میں ہے یقزتو اولیل اعتبار ممہ وردہ فی ذکری انا فی ذکری النار و اصحاب النار تو آپ کو لگ گیا ہوگا کہ یہ جو ہے تراجم رجال کے سلسلے میں نہیں ہے یعنی یہ جہنمیوں اور جہنم کے سلسلے میں اس کے اندر ذکر ہے جی یہ کتاب ایسی ہے جو کہ تراجم کے سلسلے میں یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر آپ کو میں بتا دوں کتنے تراجم ہیں یعنی پانسو تیتالیس تراجم ہے اس کتاب کے اندر ابجد العلوم ابجد العلوم کے اندر بھی تراجم ہیں لیکن ابجد العلوم جو ہے تراجم کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے تو اس لئے جو ہے تاج المکلل ہمارا جواب صحیح ہوگا تاج المکلل کے جو تین اجزاء ہیں پہلا جز ہے الوشی المرکوم دوسرا ہے السحاب المرکوم چھوٹی کاف سے تیسرا ہے الرحیق المختوم اور اس رحیق المختوم کے اندر ہمارا تراجم پائی جاتا ہے ان دوروں کے اندر تراجم نہیں پائی جاتا ہے اس لئے جو خاص کتاب ہوگی وہی جواب چھونا جائے گا الروزہ الندیہ یہ جو ہے کتاب مجھے یہ کتاب جو ہے یہ بھی نواب صدیق حسن خان کی ہے ایک سلسلے میں ہے شرح الدرر البہیہ شرح الدرر البہیہ امید ہے کہ یہ سوال بھی آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا نیکسٹ کوچن ہے ماہی سبع سیارہ سبع سیارہ کیا ہے یہاں پہ یہاں کا نقطہ چھوٹ گیا ہے تو کیا ہے کتاب مہم فی وصفی سبعت نجوم بارزہ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے یہ بالکل صحیح بات ہے یہ جو ہے دوامین کا مجموعہ ہے اس سبع سیارہ اس کے اندر سات دوامین ہیں کس کے ہیں دوامین غلام علی آزاد البلغرامی غلام علی آزاد البلغرامی کے دوامین کے مجموعے کو کہا جاتا ہے لیکن یہ سی والا آپشن جو ہے یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے لیکن یہ اس لئے جو اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ سات دوامین مکمل طور پر جو ہے مدہ نبیوی میں نہیں ہے اگرچہ غلام علی آزاد البلغرامی رحمہ اللہ نے بہت زیادہ مدہ نبیوی میں اشار کہے ہیں لیکن کچھ اگراز اور بھی ہیں ان دوامین کے اندر اس لئے جو ہے بی والا آپشن ہم صحیح مانیں گے ٹھیک ہے اور انٹی اے نے اور ڈی او نے اس کو ہی صحیح مانا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوچن ہے اختر ترجمہ صحیحہ لبار کونسل آف انڈیا باللوغت العربیہ بار کونسل آف انڈیا کا عربی میں ترجمہ کیا ہوگا یہ بتانا ہے مجلس سیدلہ الہندی مجلس سیدلہ الہندی کیا ہوگا فارمیسی کونسل آف انڈیا انڈین فارمیسی کونسل کیونکہ سیدلہ میں کیا ہوتا ہے فارمیسی ہوتا ہے فارمیسی جہاں پہ دوا وغیرہ ملتی ہے نقابت المحامین الہندیا محامین میں نے کیا ہوتا ہو اکیل ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا بار کونسل آف انڈیا دیکھئے کونسل کے لیے یہاں پہ کیا یوز کیا گیا ہے نقابہ یوز کیا گیا مجلس المحامین الہندیہ نہیں ہوگا اسی لیے جو ہے اس طرح کی ٹرم کو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے یاد کرنا پڑتا ہے اور اس طرح کی ٹرمز کو جو ہے بہت سارے مطلب تقریباً ہزار جو ہیں وارڈ میننگ میرے ٹیلی گرام پہ موجود ہوں گے کس کے شکل میں ایم سیکیوز کی شکل میں کہ آپ ٹک کر کے جو ہے اپنی نولیج کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے اگر پتا نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کو یہاں سے یاد کر سکتے ہیں اور المجلس تبیہ الہندی میڈیکل کونسل آف انڈیا یا انڈیا میڈیکل کونسل کہہ سکتے ہیں انڈیا میڈیکل کونسل اور مجلس تمریز الہندی انڈیا نرسنگ کونسل تمریز معنی کیا ہوتا ہے نرسنگ ہوتا ہے نیک نیک سے کیا مراد ہے نڈبل اے سی تو یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کا فل فرم دیکھنا پڑے گا اس کا فل فرم کیا ہے نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیشن کونسل نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیشن کونسل تو اس کے لئے المجلس الاعلی لیلجامعات والمعاہد الہندیہ نہیں ایکریڈیشن کا نہیں آیا اسسمنٹ کا نہیں آیا تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا اتحاد الجامعات الہندیہ یہ بھی غلط الجامعات المرکزیہ کیا کہتے ہیں جو سنٹر یونیورسٹیز کی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا تو یہ بھی بات غلط ہو جائے گا لیکن المجلس الوطنی لتقیم والاعتراف نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیشن کونسل مجلس کے لئے کونسل وطنی کے لئے نیشنل اور جو ہے اسسمنٹ کے لئے تقیم اور ایکریڈیشن کے لئے اعتراف لتقیم جو دیتے مؤسسات تعلیم شرح کے لئے دے دیا ہے کہ کیا اس کی کوئی وجہ نہیں صرف ترجمہ اس کا یہاں پہ ہو جائے گا اس طرح کے طرم کو جو ہے اپنی کوپی میں ضرور لکھ لیں اپنے ناونٹ بک میں ضرور لکھ لیں اس کو دیکھ کر جائیں لازٹ ٹائم پہ کسی بھی کا اقزام دینا ہو کسی بھی انٹرنس کا اقزام دینا ہو عربی کا سیٹ کا دینا ہو نیٹ کا دینا ہو آپ کا آسام سیٹ ہو ڈبلو بھی سیٹ ہو ایم میں ہو اور پی ایس ڈی انٹرنس ہو کچھ بھی ہو ورڈ میننگ بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں تو اس بات کا جو ہے آپ ضرور خیال کریں کہ ورڈ پیلنگ جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ دیکھ کر جانا ہے چلی نیک سوال کی طرف چلتے ہیں نیک سوال دیکھتے ہیں کیا ہے مل مراد من الشعر الحر شعر حر سے کیا مراد ہے شعر حر کی ابتداء کب ہوتی ہے شعر حر کی ابتداء جو ہے انیس سو سن تالیس میں ہوتی ہے الکولیرا نامی جو ہے قصیدہ لکھتی ہیں کون لکھتی ہیں نازق الملائکہ لکھتی ہیں اگر پوچھا جائے کہ شعر حر کی ابتداء کہاں سے ہوئی تو کہاں سے ہوئی عراق سے ہوئی یہ ساری باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں اور شعر حر کا دوسرا نام کیا ہے شعر مرسل ٹھیک ہے تو اس کا یہی جواب ہو جائے گا نیکسٹ کوچہ نے کہا نا چار جو ہے خلفہ کا زمانہ پاتے ہیں چار اندلوسی خلفہ کا سب سے جو ہے نام و اکرام لیتے ہیں انہوں نے جو ہے الاخدالفرید نامی کتاب لکھی ہے جو کہ پچاس اجزاء پر دیکھیں پچیس ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب جو ہے دو جس پر مشتمل ہے ٹھیک ہے آپ کی یہ تین اجزاء میں جو ہے چھپی ہے بات میں جو ہے قاہرہ سے پانچ اجزاء کے اندر بھی چھپی ہے تو تین اجزاء والا جو ہے زیادہ پوچھ جاتا ہے احراق سے نہیں تھے کان سے تھے اندلوس سے تھے اباسی تو تھے یہاں پہ اموی بھی غلط ہو گیا اباسی تو تھے اباسی زمانے میں یا اموی یہاں بھی اموی بھی کہیں گے کیونکہ اندلوس میں اموی لوگ تھے تو اموی ہی کہیں گے تو سوریہ سے نہیں تھے کاتبن و شائرن من مسل سے بھی نہیں تھے کاتبن و شائرن من اندلوس یہ والا سہی ہو جائے گا اندلوس سے تھے نیکسٹ کوششن ہے اختر التتابق السحی انتواللہی ابو نیہ امیر الشعرائی غزنبادی من ہوا صاحب النبوہ صاحب النبوہ یعنی خبر دینے والا کون ہے اور کس کے بارے میں تو یہ سوال ایسا ہے جو ہر پیپر میں کہیں سے نہ کہیں سے آ ہی جاتا ہے مختلف طریقے سے تو مارری نے مہتنبی کے بارے میں کہا ایسا بلکل بھی نہیں ہے ابو تمام نے مہتنبی کے بارے میں کہا بلکل صحیح ہے ابو تمام نے کہا ہے انتواللہی ابو نیہ امیر الشعرائی غزنبادی اے میرے بیٹے اللہ کی قسم تو میرے بعد امیر الشعرہ ہو جائے گا یعنی شعراؤں میں سب سے بڑا شاعر بن جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن ہے شاعرن عربی کانا یشیرو بکمیہ الی نفسی اندہ کل بیت فی قصیدتی ویقول احسنتواللہ سم یقبرو علی المستمعین قائلا یعنی ایک ایسا عربی شاعر جو ہر شعر پڑھنے کے بعد اپنی طرح اشارہ کرتا اور کہتا واللہ میں نے بہت اچھا کہہ دیا میں نے بہت اچھا کہہ دیا اور پھر جو ہے مستمعین کے طرح متوجہ ہوتا اور کہتا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ نہیں کہہ رہے کہ تم نے اچھا کیا یعنی وہ کہلوانا چاہتا کہ تم لوگ کہو کہ اے بہتری تم نے بہت اچھا کیا تو یہ کس کا ہے بہتری کے بارے میں اچھا عربی شاعر صاحب ہیں جو یہاں پہ ذکر نہیں ہے وہ کیا قدرہ تھوکنے کی بیماری تھی بس کی بیماری تھی اچھا عربی کہتے ہوئے وہ بھی یار لگ سکتے ہیں نیکسٹ کوچن ہے حدد اشاز فی مائلی شاز ہمارا چوز کرنا ہے اس میں سے تو شاز کیا ہے رسالت الملائکہ کس کی ہے مارری کی ہے اسواق الزہب کس کی ہے تو یہ جو ہے احمد شوقی کی ہے احمد شوقی جو اثر حدیث کی ہیں نساتل غفران کس کی ہے یہ بھی جو ہے مارری کی ہے سخت و زند کس کی ہے یہ بھی مارری کی ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شاز کونسا ہوگا اسواق الزہب ہوگا چلیے آج کا یہ لاسٹ کوششن ہے اس کے بعد اس ویڈیو کو ختم کریں گے آپ یہاں تک اگر پہنچے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں کیونکہ اگزام قریب ہے اور اگر آپ کورس میں انرول ہونے چاہتے ہیں تو بھی جو ہے آپ اسے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا نمبر جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا میں یہاں بھی لکھ دوں تیراسی چھیتر بانوے چھیتر ستاسی امید ہے کہ اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ ہمیں یہ اچھا لگا نیکسٹ کوششن ہے یعنی ایک ایسا شاعر جو سمجھتا تھا کہ دنیا جو ہے یہ جد و جہد کا نام ہے زندگی اور طاقت کے درمیان جد و جہد کا نام ہے یہ بہت زبردت شیر کہا ہے اس نے اور یہ کہاں کا شاعر ہے تونس کا شاعر ہے اس کی پیدائش کب ہوتی ہے انیس سو نو کے اندر ہوتی ہے اس کی وفات کب ہوتی ہے انیس سو چونس نائم تھرٹی فور کے اندر ہوتی ہے اور یہ اراؤنڈ پچیس سال کی عمر میں اس کی وفات ہو جاتی ہے یہ کون ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ کے ہوں گے ابو القاسم الشعبی ابو القاسم الشعبی نے یہ شیر کہا ہے کس بحر میں کہا ہے یہ بحر بھی پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی شیر کا کیونکہ یہ شیر بہت ہی مشہور ہے اور کہیں تونس کے جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے وہاں کے نیشنل انتم کے اندر یہ شاعر پڑھے جاتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی جلدی ہی آئے گی تاکہ آپ کے لئے ہم کچھ نہ کچھ کرتے نہیں ہیں جب تک کہ آپ کا اقزام ہونے ہی جاتا جو ایمے کے بچے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ ڈیو کا انٹرینس ہے تو پی ایس ڈی کے کچھ کوششن آ سکتے ہیں ٹکرا سکتے ہیں اور ہم ایمے کے بچوں کے لئے ٹکرا سکتے ہیں ٹکرا سکتے ہیں ٹکرا سکتے ہیں ٹکرا